امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص دوسرے شخص سے بحث کر رہا تھا بس امام علی علیہ السلام قریب گئے اور اس شخص کو بلایا اور تنہائی میں فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا احمق اور بے وقوف انسان کا مقابلہ اسے جواب نہ دے کر خاموشی سے کیا کرو اس طرح لوگ تمہارے مددگار رہیں گے کیونکہ جو شخص بے وقوف کو جواب دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جلتی ہوئی آگ میں بار بار لکڑیاں ڈالتا رہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی معلوم کیسے ہو کہ بے وقوف کون اور اکل مند کون امام علیہ السلام نے فرمایا ہی شخص جس انسان میں یہ تین علامتیں موجود ہوں تو سمجھ جانا وہ بے وقوف ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی کونسی علامتیں امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا جو دنیا کو صرف اپنے نظریہ سے دیکھے کسی دوسرے کی بات کو ترجی نہ دیتا ہو دوسرا جو انسان بات سننے سے پہلے فورا جواب دیتا ہو اور تیسرا جو بار بار اپنی تعریف کرنا اور اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہو اے شخص جس انسان میں یہ تین علامتیں ہوں تو اسے دوری اختیار کر لو کیونکہ اس کو سمجھانا یعنی اپنی ہی تسلیل کرنا ہے یعنی اپنی ہی تسلیل کرنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی